جی تو سلام علیکم دوستم بیٹ گٹوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج سنڈے ہے چھٹی کا دن ہے اور میں آیا ہوں گا جی تو دوستو ساتھی ہو یہ ہے جی نیمت سٹیڈیم یہ ہے اس کا فرانڈ ڈور یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیمت سٹیڈ سے انٹر ہو گئے ہیں اور انٹر ہوتے ہی جی یہ ہے جی تختی لگی ہوئی جی ڈاکٹر نیمت علی خاربال کا کوئی میچ چل رہا ہے تو یہ ہے جی ہمارا شکرگرد کا نیمت سٹیڈ کے لیے پریکٹس کے لیے تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی تو یہ ایک لکٹ اکیڈمی ہے جی ساجت بریز لکٹ اکیڈمی یہاں پہ انہوں نے کھوٹ سی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج سنڈے ہے چھٹی کا دن ہے اور میں آیا ہوں باہر آج گراؤنڈ میں تو ہمارے شکرگرد میں ایک سٹیڈیم ہے نیمت سٹیڈیم تو آج میں آیا ہوں نیمت سٹیڈیم کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کچھ دوستوں کے ساتھ تو دیکھتے ہیں جی آج کے سٹیڈیم میں کیسی گیمز ہو رہی ہیں یہ ایک بڑا زبدست تفریق کا جگہ ہے جو گورنمنٹ میں مہیا کی ہے اور یہ ڈاکٹر نیمت علی جوید صاحب نے دو ہزار پانچ چھے میں یہ تعمیر کروایا تھا تو اس کے بعد سے یہ ایک اچھا میدان مل گیا ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے جی تو دوستوں ساتھیوں یہ ہے جی نیمت سٹیڈیم یہ ہے اس کا فرنڈ دور یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیمت سٹیڈیم تو اب ہم چلتے ہیں نیمت سٹیڈیم کے اندر اندر جانے سے پہلے میں باہر سے آپ کو ایک اوورویو دوں تو یہ ہے جی اس کا ایک سائٹ کا لان اور یہاں بھی لوگ بچے آکر کھیلتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے جی دوسری سائٹ کا لان اور یہاں بھی بچے آکر کھیلتے ہیں تو چلیں جی اب ہم چلتے ہیں سٹیڈیم کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور انٹر ہوتے ہی یہ ہے جی تختی لگی ہوئی جی ڈاکٹر نعمت علی جوید صاحب نے لگائی تھی نعمت سٹیڈیم شکرگارڈ کا سنگے بنیاد ڈاکٹر نعمت علی جوید نے دو ہزار دو میں جی دو ہزار دو میں رکھا تھا اور اس کے بعد پھر یہ منصوبہ مکمل پا گیا تھا اور یہ ہے جی ایک سائٹ پر لان جہاں بچے کھیل رہے ہیں یہ بھی آپ کو وزٹ کر رہوں گا اور یہ دوسرے سائٹ پر لان تو چلیں جی پہلے ہم چلتے ہیں اندر جو م گرونڈ میں کیا ہو رہا ہے جی دوستو اب ہم سٹیڈیم کے اندر آگئے ہیں جی یہ ہے جی گرونڈ وہ وائٹ کلر کا آپ کو پیچھے سٹنگ ایریا نظر آرہا ہے ایک سائٹ پر بھی اور دوسرہ اس سائٹ پر بھی سٹنگ ایریا ہے اور یہ گرینری ہے یہ ایک پریکٹس کے لیے انہوں نے ایک شیڈ بنائے ہوئے جہاں پر پریکٹس کی جاتی ہے یہ ہے جی دوستو ٹریننگ کے لیے پریکٹس کے لیے تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی تو یہ کرکٹ اکیڈمی ہے جی س جی آکے سیکھتے ہیں یہ دیکھیں ایک بھائی یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں تو آئیں دوستو آگے ہم گرونڈ کی طرف چلتے ہیں جی تو یہ آج جی وائٹ سوٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آج ہارڈ بال کا میچ ہو رہا ہے اس وجہ سے گرونڈ میں زیادہ نہیں جا سکتے کیونکہ خطرناک ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹیپ بال والے بھی بچے کھیل رہے ہیں لیکن جو آج ہارڈ بال کا کوئی میچ چل رہا ہے تو یہ ہے جی ہمارا شکرگرد کا نعمت سٹیڈیم تو یہ وہ سارا ایریا جی میں آپ کو ایک اوورویو دوں تو اس سائٹ پہ وہ دیکھیں جی آپ کو پول نظر آ رہا ہوگا یہ فوٹبال کا پول ہے تو یہاں پہ فوٹبال میچز بھی ہوتے ہیں اور پراپر لیگز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ سٹنگ ایریا ہے یہ واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے یہاں پہ بہت سے لوگ صبح اور شام کے وقت آ کے واق کے لیے آتے ہیں دیکھیں جی دوستو آپ چلتے ہیں ہم جو اس کے ایک سائٹ پہ جو سٹنگ ایریا بنے ہوئے ہیں یہ ہے جی ایک سائٹ کا لان اور اس لان میں بھی بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا انہوں نے وکٹ اگرہ بنائی ہے اور پیچھے بن گئی ہوئی ہے تو اصل میں بچے یہاں بھی آ کے کھیلتے ہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں گرانڈ میں زیادہ پھر گیم نہیں ہو سکتی تو اس لئے یہاں پہ زیادہ لوگ بچے آ کے چھوٹے بچے در آ کے کھیلتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑا ز زبدست لان ہے بنا ہوا تو ابھی ٹی ایمے والے مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے کبھی کبھار آتے ہیں لیکن یہ اس کی صفائی سے ترائی کے اتنا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے حالانکہ یہ ایک بڑی زبدست جگہ ہے اور بچوں کے لیے جو تفریحی مقام بھی ہے اس کے علاوہ فیملیز بھی یہاں آ کے بیٹھتی ہیں جی دوستو دوسرا لان اور اس لان میں یہ کھیل رہے ہیں بچے اور یہ دیکھ رہے ہیں ان کے کوئی آپس میں بات ہو گئی ہے لڑائی ہو گئی ہے سپورٹس میں تو آپ کو پتہ یہ کہ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ آگے جی یہ دیکھیں بڑی زبدست سیٹنگ کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے یہ ہے پانٹری اور یہ اس سائیڈ پہ دوسرا لان ہے تو میں آپ کو چلیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بچوں کے لیے بھی یہ ایریا بڑا اچھا بنا ہوئی ہے جی دوستو یہ دیکھئے یہ بچوں کے لیے سلائیڈ بنی ہوئی ہے اس کلاو سٹنگ ہے یہ فیملیز جہاں پہ آئی ہوئی ہیں وہ کھیل رہی ہیں بچے کھیل رہے ہیں اور چھوٹی والے دن یہاں پہ اکثر لوگ آ کے تو کھیلتے ہیں اصل میں تھوڑی سی میری ٹائمنگ آؤٹ ہے جب میں شام کو کسی دن آ کے آپ کے ساتھ ایک ویلاگ شیئر کروں گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا شام میں یہاں پہ راشت بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جی موٹر لگی ہوئی ہے یہاں پہ اور اس سائیڈ پہ ایک کنٹرول روم ہے جس میں سارا پانی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے میں بائیک بیٹھ گئے ہوں اور اب چلتے ہیں جی گار واپس اور میں بہت سے بھی تھوڑا صاحب کو راستہ دکھاتا ہوں تو جو میرے شکرگرڈ کے دوست ہیں وہ تو ضرور ادھر آتے ہوں گے اور جو اگر نہیں آتے وہ بھی ضرور سے ایریا کو وزٹ کریں اور وہ ایک ہیلتی ایکٹیوٹی میں ضرور حصہ لیں دوستو اب ہم سٹیڈیم سے چلتے ہیں واپس اپنے گار کی جانب تو کسی دنے ایک اچھا سا علاقہ آپ کے ساتھ رات کو آدمیں شیئر کروں گا تو یہ ہے جی سٹیڈیم کی آؤٹ لوگ باہر سے جی تو یہ باہر سے آپ کو سٹیڈیم نظر آ رہا ہوگا تو چلیں جی دوستو یہ آپ شکرگرڈ سٹی کی ایریا کی طرف ہے یہ سٹیڈی میں ہی ہے تقریبا سٹی سے تھوڑا سا باہر ہی ہے کچھ چند کلومیٹر تو چلیں جی دوستو آپ گھر چلتے ہیں اور دھر جا کے پھر آپ کے ساتھ مزید بات کرتے ہیں جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور شکی والے دن آپ بھی اس طرح کی ہیلتی ایکٹیوٹی کیا کریں تو اب میں آپ سے جاتا ہوں جی آلویدہ اور آپ سے ملاقات ہوگی جی آپ نیکس کریں